آپ کو بتائیں کہ فارٹا عراقین اسیملیو سینیٹرز نے وزیر داخلہ احسن اقبال کے لیے گلدستے بھیجے عراقین کا وفد پھول لے کر ہسپتال پہنچا گلدستے ایم این اے ناصر خان سینیٹر ایم مرزا خان اور سینیٹر مومن خان نے بھیجے عراقین نے وزیر داخلہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اہم خبر آپ کو بتائیں کہ فارٹ آرکین اسیملیو سینیٹرز نے وزیر داخلہ حسن اقبال کے لیے گلدستے بھیجے جب بالکل وزیر داخلہ حسن اقبال کے لیے گلدستے بھیجے گئے ہیں عراقین کا وفد یہ پول لے کر ہسپتال پہنچا گلدستے ایم این اے ناصر خان سینیٹر ایم مرزا خان اور سینیٹر مومن خان کی چانب سے بھیجے گئے عراقین نے وزیر داخلہ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کی آپ کو بتا چلیں کہ وفاقی وزیر داخلہ حسن اقبال گزشتہ آٹھ روز سے سروس اسپتال میں زیرے علاج ہیں ان پر فائرنگ کی گئی تھی جس میں ان کی کوہنی بڑی طرح زخمی ہوئی اور اس وقت سے وہ اسپتال میں زیرے علاج ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی فارٹ آرکین اسیملیو سینیٹرز نے وزیر داخلہ حسن اقبال کے لیے باقاعدہ گلدستے بھیجے آرکین کا وفد یہ پول لے کر اسپتال پہنچا آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ قاتلانہ حملے کے بعد سروس اسپتال میں زیرے علاج تھے آج آٹھ روز سے وہ سروس اسپتال میں زیرے علاج ہیں لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اسین اقبال کی طبیعت میں بہتری آ گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے لاہور رنگ کے نمائندے محسن الوی سے جی محسن الوی اسین اقبال کی طبیعت کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا سروس اسپتال میں زیرے علاج ہیں اور آج صبح سے ہی ان کی تعمارداری کے لیے آیادت کرنے کے لیے مختلف جاتی اور زمادی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے آج صبح جو ہے گیونر پنجاب رفیق رجوانہ بھی آپ اور سروس اسپتال میں آئے انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ کی آیادت کی اور ان کے لیے نیک آئیشات کے آئیزات کیا جس کے بعد بیکٹری سرشنائز ہیلس کے نجم احمد شاہ بھی آم پر آئے انہوں نے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے ان کا جائزہ لیا اور ان کو بریسنگ بھی دی گئی جو انتظامات چل دائیں اور کیے گئے ہیں اس کے لیے مختلف شخصیات کی جانت سے پھول ان کے لیے ریجے گئے ہیں پاٹا کی جو عرقی میں قومی اور سبائی سمدھی ہیں اور سینیٹرز نے ان کی جانت سے ایک وقت جو ہے وہ پھولوں کے غلطتے لے کر یہاں پر آیا وزیراعظم شاہد ساکران آباسی کی آمد کچھ ہی دیر میں یہاں پر بسوٹے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم شاہد ساکران آباسی خود یہاں پر آئیں کچھ ہی دیر میں اس کے لیے پروٹو کو لگنا شروع ہو گیا یہاں پر بہت بڑی دعواز میں ریجرز اور پولیس کے انکارٹ ہیں وہ تائینات ہیں اور وزیراعظم کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچیں گے جس کے بعد سبتال انتظامی کی جانت سے پروفیسر سنس جو ہے پرنسیبل ان کی تائینات سے اور ایم ایس سرویسز سبتال کی جانت سے میڈیو کو پریٹنگ بھی دی جائے گی باقی وزیراعظم کے حوالے سے اس کے علاوہ کل کام آر کے روز ایک میڈیکل بور جو ان کے علاقے کے لیے تائینات ہے وہ ان کے میٹن ہوں گے جس میں باقی وزیراعظم کے حوالے سے جو ہے معاملات کا جائزہ لیا جائے گا اور کل یہ فیصلہ ہوگا کہ وزیراعظم کو گھر بھی دیا جائے یا یہیں پر رکھا جائے اگر ان کو ڈکٹارٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے جی محسن الوی یہ بتائیے گا کہ شاہد خاکان عباسی کی آمد متوقع ہے تو سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جی آئی سب سے یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے انتائی سخت انتظامات کیا گئے ہیں کیونکہ پہلے ہی یہاں پر اصلاح کی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی آئیں گے دو گھنٹے پہلے سے ان کے جو پروٹوکول آفیسرز اور ان کے آمد کا سلسلہ جاری ہے آئی یہاں پر ایسر بھی موجود ہیں جو ان کے سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں رینجرز اور انتائیوں سے ایک بڑی قداب یہاں پر موجود ہے جی محسن الوی بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے